بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ویلی نام ہے اس پہ کام کر رہا ہوں سوسائٹی کا تھوڑا سا تعرف کراتا چلوں کہ نیو جو ہمارے لوگ ہیں نیو سبسکرائبر ہیں نیو ویورز ہیں ان کے لیے کہ یہ جو اس وقت اسلام آباد راولپنڈی میں جو جگہ ہے ایک جنگی جس کو بڑی مشہور جگہ ہے یعنی موٹروے چوک جس کو کہتے ہیں موٹروے چوک سے جو کشمیر ہائی وے ہے جو موٹروے جس کو کی طرف جا رہی ہے جو اس کا ایک رخ لاہور کی طرف ہے ایک رخ پشاور کی طرف ہے اور ایک رخ جو ہے ائرپورٹ کی طرف ہے یعنی کہ جو ہی جی ٹی روڈ سے اب انٹری کریں گے تو وہاں سے چار کلومیٹر چار کلومیٹر کے بعد بلکل کشمیر ہائی وے کے ساتھ جو اس کے ملحقہ چیزیں ہیں وہ ہے اسلام آباد راولپنڈی کا سب سے بڑا تبلیغی مرکز جو وہاں پہ انشاءاللہ آ رہا ہے اور اس کا جو شب جمعہ ہے وہ تئیس سپٹمبر کو فائرل ہوا ہے اور اس کے بعد اس کا رستہ ابھی تو چوری چوری چھپے ہم لوگ گزر جاتے ہیں لیکن وہ پراپر جو ہے اس وقت کھل جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کی جو ریٹ ہے وہ دن بہ دن اوپر جاتے جا رہے ہیں تو میری آل لیڈی ویڈیو اس کے اوپر پڑی ہے موکے کی اوپر ویڈیو پڑی ہے گھروں کی اوپر بڑھنی ہے تعمیرات بہت تیزی سے ہو رہی ہے اور انشاءاللہ میرا سائٹ کی اوپر آفس بھی جلد ہی تیار ہو جائے گا میں وہاں پہ بھی ہوں گا اگر میں نہیں ہوتا میرے بندے ہوں گے آپ کو پراپر وزٹ کرائیں گے یہ ایک خوبصورت سوسائٹی ہے اس کا سب سے مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب بھی لیں صبح گھر بنائیں پانی ہے ہاں جی ہے بجلی ہے جی ہے اور سی بریج کا نظام بہترین ہے روڈز بنی ہوئی ہے کارپٹ نہیں سیمٹڈ روڈ جتنا جیسیتا ہے وزن ڈالو نیچے سریعہ پڑھا اوپر سیمٹڈ روڈ بنی ہوئی ہے کمرشل اس کے دو شروع ہو گئے ہیں آپ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ موقع کی اوپر دیکھ چلتے ہیں تو آج میں تھوڑا سا اس کا طرف آل ریڈی میرے پڑے ہوئے ہیں میپ کی اوپر میں نے بتایا ہوا ہے اب صرف یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ اس خوبصورت سوسائٹی میں پلوٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو کس بلوک میں کریں ایریا خوبصورت کون سا ہے ایریا تو ان کے پاس سارے خوبصورت ہے لیکن ایک بندے کا وہ ہوتا ہے کہ یار ہمیں نہ بتائیں کہ کون سے ایریا میں جائیں ہائٹ کون سی ہے پورا اسلام آباد جو ہے میں پورا اسلام آباد تو خیر نہیں کہہ سکتا کہ اس کے آگے آئی سولہ ہے آئی پندرہ ہے آئی چودہ ہے شیر زمان گارڈن ہے اس کے آپوزٹ بالکل آپوزٹ روڈ کے دوسری طرف جی سولہ جی پندرہ کا ایریا جی سترہ کا ایریا آگے ایٹین اسلام آباد یہ ہے تو آج میں صرف اس کا تعرف کراتا چلوں کہ اس وقت جو اس کے بلوک ہیں وہ سب سے پہلے تو اے بلوک ہیں اس کے بعد ایگزیکٹیو ون ہے پھر ایگزیکٹیو ٹو ہے پھر زمان گرین ہے پھر بی بلوک ہے پھر سی بلوک ہے اور سی بلوک کی ایکسٹینشن ہے اور جہاں جہاں یہ بلو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ ساری کمرشل نیج جو ریڈ ریڈ ہے یہ ہر بلوک میں ہر بلوک میں بلکہ کئی بڑے بلوک میں دو دو جگہ پہ یہاں پہ مسجد ہے تو اس کے مسجد کے ساتھ اگر گرین ایریا دیکھیں تو پارک ہے چھوٹے چھوٹے پارک بھی ہیں یہاں پہ جناب اور اس کے علاوہ آپ کا جو ساری چیزیں ہیں وہ دن بہ دن ترقی کی طرف ہیں اور دن بہ دن جناب بڑھتی جا رہی ہیں اور ریٹ بھی بڑھتے جا رہی ہیں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے سے لوگ آج پوچھتے ہیں تو ہم سترہ لاکھ بتاتے ہیں اور ایک مہینے کے بعد جب دوبارہ رابطہ کرتے ہیں رو بیس لاکھ ہوتا ہے تو پھر وہ ہمارے ساتھ شور کرتے ہیں یار آپ نے تو اس دن مجھے پندرہ سولہ بتایا تھا ستارہ بتایا تھا تو آج بیس بتا رہے ہیں یہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے ہم نے لوگوں کو لے کر دیا ہے سولہ سترہ لاکھ میں آج وہی لوگ بیس بائیس بائیس لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ریٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے اگر آپ پلوٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں گرین میں جو گرین ویلی ہے اس میں آ جائیں جو زمور ایگزیکٹیو ہے اس میں آ جائیں جو ایگزیکٹیو ٹو ہے اس میں آ جائیں اور کیا یہ کسٹوں پہ مل جائے گا بلکل بھی کسٹوں پہ نہیں ملے گا آپ کو ساری کیش کرنی پڑے گی کیش کریں پلوٹ اپنے نام پر ٹرانسفر کرائیں ریجسٹری کرائیں انتقال کرائیں وہ خرشہ آپ نے دینا ہے چاہے جو بھی کراتے ہیں آپ اپن فائل رکھیں وہ بھی آپ نے کرنا ہے تو یہ جو ہے بہترین چیز ہے آج چیز ہے اٹھانے کی اس میں چار چار مرلے کے کمرشل ہیں پانچ مرلے کے کمرشل ہیں دس مرلے کے کمرشل ہیں کارنر پلوٹ ہیں تو اس سلسلے میں کوئی بھی اگر آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں اس حوالے سے یہ میں آپ کو گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں میں بڑی لمبی چوڑی کفتگو نہیں کرتا شارٹ شارٹ الفاظ ہوتے ہیں میرے کہ آپ آج لیں گے اور آپ کو دو تین مہینے کے بعد اس کا ریزلٹ پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے میں پچھلے تین چار پانچ دن سے اس کی اوپر کام بھی کر رہا ہوں اور موقع کی اوپر موجود بھی ہوتا ہوں تو اس حوالے سے کوئی بھی آپ کے سوال ہوتے ہیں کوئی بھی ایشو ہوتے ہیں کوئی بھی آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں موسیقی